کرکٹ کی دنیا میں جہاں شائقین اپنی فیلنگز کا اظہار پلیکارڈ سے کرتے ہیں وہاں بولر خطرناک بولز اور باؤنسر سے اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں جس سے اپیزٹ ٹیم کو کافی نقصان ہوتا ہے آئیے آج آپ کو خطرناک بولز کے بارے میں ہی بتایا جائے گا نمبر وان شوہیب اختر ورسز برائن لارا دوستو دو ہزار چار میں ہونے والے ایک میچ کے دوران جب شوہیب اختر کو اوور پر بلائے گا انہوں نے برائن لارا کو بہت ہی تیز باؤنسر پھینکا اور اس باؤنسر سے برائن لارا کو بہت ہی نقصان ہو گیا یہ دیکھ سکتی ہیں آپ لوگ کہ شوہیب اختر اوور پر آ چکے ہیں انہوں نے جو باؤنسر پھینکا وہ برائن لارا کے سر کے پیچھے والے حصے میں لگ گیا جس کی وجہ سے برائن لارا کو بہت ہی سخت چوٹ آئے گئی اور انہیں وہ میچ چھوڑنا پڑا دوستو اسٹریلیا اور ساؤتھ افریقے کے درمیان ایک میچ چل رہا تھا شان ٹیٹ کی بال کو ایبڈ ویلیس نے روایتی انداز میں کھیلنا چاہا مگر بال بلے کا باریک کنارہ چھوٹے ہوئے ان کی پسلیوں میں جا لگی جس کی وجہ سے ایبڈ ویلیس کی رائٹ پسلی بہت زیادہ انجرڈ ہو گئی اور انہیں میچ وہ چھوڑ کر جانا پڑا دوستو دراصل میں اس بال کی رفتار ایک سو پچبن کلومیٹر فی گھنٹا تھی جس کی وجہ سے ایبڈ ویلیس کو سیریس انجری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دوسرے ہی اوور میں پویلین کی جانب لوٹ پڑے دراصل اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کو مقررہ اوورز میں وان ایٹی تھری رنز بنانے تھے جس کے بعد ان کی دوسرے ہی اوور میں وکٹ گر گئی تھی دوستو پاکستان اور افریقہ کے درمیان ایک میچ چل رہا تھا اچانک شوہیب اختر نے ایک ایسا باؤنسر پھینکا کہ بال پلئر کے ہلمٹ کو کراس کر کے اس کے مو پر جا لگی دوستو وہ پلئر اور کوئی بھی نہیں تھا بلکہ ساؤتھ افریقہ کا پلئر گیری کرسٹن تھا جو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کے دوران شوہیب اختر کے باؤنسر پر زخمی ہو گیا وہ پلئر اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ اسے فوری طور پر ابتدائی طبیعی امداد فرام کی گئی نمبر فور پاکستان ورسس زمباوے دوستو پاکستان اور زمباوے کے درمیان میں چل رہا تھا محمد ارفان نے اچانک یہ باؤنسر جھڑ ڈالا دوستو اس باؤنسر کے بعد زمباوے کے پلئر کا ہیلمٹ بھی دور جا لگا آپ اس باؤنسر کا نظارہ سلو موشن میں بھی کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک باؤنسر محمد ارفان کی جانب سے کروایا گیا نمبر فور لاسٹ میلنگا دوستو انٹرنیشنل کرکٹ میں لاسٹ میلنگا نے آپوزر ٹیم کے خلاف ایک ایسا باؤنسر پھینکا جس سے آپوزر ٹیم کے پلئر کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور اس بیٹس مین کا ہیلمٹ بھی اتر گیا اور وہ باؤنسر جا کر اس کے مو پر لگا جس کے بعد اس کے مو پر زخم بھی آ گیا نمبر سکس شوہی بختر ورس سورف گنگولی دوستو انڈی اور پاکستان کے درمیان میچ چل رہا تھا سورف گنگولی بہت ہی اچھی فارم میں تھے لیکن جب شوہی بختر کو اوور پر بلایا گیا تو انہوں نے اوور کے دوسرے بال پر سورف گنگولی کو ایسا باؤنسر کروایا کہ جو ان کے پیٹ میں جا لگا بعد میں سورف گنگولی کو گراؤنڈ سے باہر لے جانا پڑا کیونکہ ان کے پیٹ میں شدید زخم آ چکا تھا